عوض اللہ حیم ایک شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سے بات کے تمام دیکھنے اور سننے والا کو السلام علیکم حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کے ایک شہر اردبیل کا ایک پہلوان فنون سپاہ گر میں اس قدر ماہر اور شہ زور تھا کہ لوہے کے بیلچے کو تیر سے چھیت دیا کرتا تھا اس پہلوان کے مقابلے میں آنے کی کسی کی جرت نہ تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ایسے شخص نے اسے مقابلے کی دعوت دی جو نمدہ پہنے ہوئے تھا وہ پہلوان اس کے مقابلے میں آ گیا اور اپنی مضبوط کمان کو کندے سے اتار کر اس پر تیروں کی بارش کر دی اس پہلوان کا ایک بھی تیر اس کے نمدے کو نہ چیر سکا جو اس نے اپنے جسم کے یرد لپیٹ رکھا تھا جب وہ پہلوان اپنی تمام ترکوششوں میں ناکام ہو گیا تو نمدہ پوش نے کمان پھینک کر با آسانی پہلوان کو گرفتار کر لیا نمدہ پوش اس پہلوان کو گرفتار کرنے کے بعد وہاں سے لے گیا اور اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے بان کر اسے ہیمے میں اپنے سامنے ڈال دیا وہ پہلوان اپنی اس شکست اور شرمندگی پر ساری رات روتا رہا صبح ہوئی تو ایک گلام ہمے میں آیا اور اسے دیکھ کر بھولا کہ تم وہی نامی گرامی پہلوان ہونا جو تیر مار کر لوہے کے بیلچے کو چھیت دیتا تھا اگر تم وہی پہلوان ہو تو تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی اس پہلوان نے ایک سرد آخ لی اور کہا کہ تقدیر بگڑنے پر کوئی ہنرکام نہیں آتا اور یہ سب تقدیر کا کیا دھرا ہے جب میرا ستارہ اروج پر تھا تو میرا کوئی وار حالی نہ جاتا تھا اور جب تقدیر نے ساتھ نہیں دیا تو میں یہاں قید ہوں حضرت شیح صادی رحمت اللہ علیہ اس حقایت میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کی کسی شائع میں مہارت اس کی ہوشیاری اور اکلمندی کی دلیل نہیں بلکہ یہ تقدیر کا لکھا ہے جب تقدیر میں لکھا ہو کہ یہ فلان شائع کا مالک بنے گا تو بغیر کسی ہوشیاری اور اکلمندی کے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے اور جب تقدیر میں لکھا ہو کہ فلان شائع اس سے لے لی جائے گی تو پھر کوئی خوشیاری اور اکلمندی کام نہیں آتی رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ لوہے محفوظ پر لکھ چکا ہے کہ کس شخص کو کتنا رزق ملنا ہے پس اگر کوئی امیر ہے تو وہ اس کو اپنی خوشیاری نہ جانے اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ یہ غم نہ کرے کہ شاید اس میں وہ خوشیاری نہیں جو ایک امیر شخص میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پشیدہ ہے کس انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے یہ رب کریم سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا انسانوں کو دیئے گئے مال میں اللہ رب العزت کی حکمت پشیدہ ہے کسی کو وہ اولاد دے کر عزماتا ہے اور کسی کو مال دے کر عزماتا ہے یہ صرف ایک دار العمل ہے جہاں اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو چاہے وہ مال کی صورت میں ہو ان سب چیزوں کا حساب روز آخر ہر انسان کو دینا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ادھار ضرور کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ